اسلام علیکم بیوز میں ہوں نحیم امین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کروں سے بلکل خیر و خیریت سے ہوں تو آج میں جس ٹاپک پر بات کرنے والا یہ ٹاپک بہت زیادہ عام ہے اس کو آپ نے نہ صرف سننا ہے بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے اسے آگے دوسروں تک پہنچانا بھی ہے تو میں ساری تفصیل آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں سال دوہزار پندرہ میں پہلی مرتبہ جو ہے فرانس میں ایک میکزین تھا چارلی ہکڈل کے نام سے اس میکزین میں ایک ملہون شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستہانہ حاکہ شائع کیے تھے تو اس وقت ایک مسلمان نوجوان نے اس ملہون شخص کو جہنم واصل کیا اور اس کے ساتھ مزید جو گیارہ لوگ تھے جو اس کام میں اس کے ساتھی تھے ان کو بھی جہنم واصل کیا تھا دنوں میں یعنی پچھلے مائنے اکتوبر کے مائنے میں جو ہے فرانس میں ایک ملہون شخص جس کے نام سیمیل پیٹی تھا یہ ایک میڈل سکول کا ٹیچر تھا اس کی عمر تقریبا سنتالیس بارس کی تھی یہ اپنے کالج میں جو ہے سٹوڈنٹ کو ایک لیکچر دے رہا تھا فریڈم آف ایکسپریشن کے نام سے یعنی ازادی اظہار رائے یعنی اس کے مطابق جو شخص جو کچھ بھی کرنا چاہے جس کے حلاف بھی کرنا چاہے جو کچھ بھی کرے اس کو آزاد ہی ہونی چاہیے اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو جو اس کا دل چاہے وہ ہی کرے اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو یہ فریڈم آف ایکسپریشن پر ایک لیکچر دے رہا تھا تو اس کلاس میں مسلمان سٹوڈنٹ بھی تھے اور دوسرے مذہب کے سٹوڈنٹ بھی تھے تو اس ملہون شخص نے وہاں پر اسی میگزین کے جو دوہ ہزار پندرہ میں چار ری کے دل نامی ایک میگزین تھا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستہانہ حاکش شائعہ کیے تھے وہی حاکش نے اس کلاس روم میں لائے تھے اور وہ سٹوڈنٹ کو دکھانے شروع کیا تو جب اس نے وہ حاکش سٹوڈنٹ کو دکھانے شروع کیا تو مسلمان طلبہ نے اس کے خلاف سخت اعتجاج کیا وہاں پر تو یہ شخص اپنی درمی پر قائم رہا اور مسلمان سٹوڈنٹ کو کلاس سے باہر نکال دیا اس نے تو مسلمان سٹوڈنٹ نے کلاس سے باہر آ کر اعتجاج کیا اپنے والدین کو اور کالج کی انتظامین اس کے خلاف کس قسم کا کوئی بھی ایکشن نہیں دیا تو اس سے مسلمانوں کے جذبات بہت زیادہ موجود ہیں وہاں کا جو امام مسجد تھا اس نے بھی اس شخص کے خلاف اعتجاج کیا کالج اس کے بعد ایک مسلمان نوجوان تھا جو چچنیہ کا رہنے والا تھا وہ فرانس میں ریائش پہزیر تھا اس ملہون شخص کے پیچھے آیا اور اس نے آگر کالج میں کچھ سٹوڈنٹ سے اس کے مطلق پوچھا وہ تو اس ملہون شخص کو نہیں جانتا تھا تو اس نے وہاں سٹوڈنٹ سے پوچھا تو کہا جاتا ہے کہ اس نے دو طلباء کو وہاں پر تین سو فرانسیسی یورو دیئے تھے تاکہ وہ اس کو بتا سکیں وہ کون سا ملہون شخص تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستہانہ آ کے شائع کیے تھے تو جب ان سٹوڈنٹ نے اس کو بتا دیا کہ یہ وہ شخص ہے ملہون شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستہی کیا جب وہ ملہون شخص جو ہے وہ جا رہا تھا اپنے گھر کو تو اس نوجوان نے جس کا ناب عبداللہ تھا اس کا پیچھا کیا جب وہ عبداللہ اس کا پیچھا کرتے کرتے ایک گلی میں پہنچا تو اس نے چاکو کے وار سے اس کو وہاں پر زخمی کیا پہلے تو سخت زخمی کیا پھر اس کے بعد اس کا سرپن سے جدا کر دیا اور اس شخص کو اس ملہون شخص کو جہن میں مواصل گئے پھر وہاں کی جو پولیس تھی اس نے عبداللہ کو وہاں پہ شہید کر دیا اس کے بعد جو ہے فرانس میں مختلف جگہ پر انگامیں جو ہے وہ شروع ہو گئے تھے بات یہی پہ ختم نہیں ہوتی پھر اس کے بعد جو فرانس کے جو صدر تھا میگرون اس نے بھی مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ سخت قسم کے الفاظ استعمال کیے اس واقعے کے بعد اور اس نے وہی خاکے جو اس ملہون شخص نے کلاسروم میں طلبہ کو دکھائے تھے بہنرز پر بڑے بہنرز پر فرانس کی سرکاری امارات پر جو ہے ان کو لگا دیا دنیا کے مسلمانوں نے فرانس کے خلاف اعداد شروع کیا تو سب سے پہلے جو ہے وہ ترکی کے صدر طیب اردوگان نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور میگرون کو جو پریزیڈنٹ تھا فرانس کا اس کو ایک ذہنی مریض قرار دیا تو اس پر فرانسیسی صدر جو ہے وہ بوسہ دو غصے میں آگیا طیب اردوگان کو بوسہ اور نازیبہ قسم کے الفاظ کہے تو اس پر طیب اردوگان نے دوبارہ اس کو جواب دیا تو آپ ایک ذہنی مریض جیسا لفظ اپنے لئے برداشت نہیں کر سکتے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان آپ نے افری نبی عدد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس قدر اس قسم کی گستاہی کو قبول کر سکتے ہیں تو اس پر پوری دنیا سراپہ اتجاج بن گئی تو طیب اردوگان نے اس وقت اعلان کیا کہ ہم فرانس کی تمام جو مصنوحات ہیں اس کا بائی کارڈ کریں گے تو طیب اردوگان کی یہ بات پوری مسلم دنیا میں پہنچی انہوں نے فرانس کے حلاف بائی کارڈ شروع کر اور ایم مالک میں جو سٹور تھے بڑے بڑے سپر سٹور تھے جہاں پر فرانسیسی پروڈکٹ تھی انہوں نے اپنی دکانوں سے باہر پھینک بری امت مسلمہ میں شہدید قسم کا غصہ پایا جاتے ہیں فرانس کے حلاف میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے اس واقعے کے خلاف جو واقعہ مسلمانوں کے خلاف جو فرانس نے کیا ہے جو گستاہیس نے مارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی ہے اب ہم اس کے خلاف ایکشن لینے وہ ایکشن ہم کیسے لے سکتے ہیں اس ایکشن کے لیے ہمیں فرانس کی جتنی بھی پروڈکٹ ہیں پاکستان میں ان کا بائی کارڈ کرنا ہے تو پاکستان میں کون کونسی ایسی پروڈکٹ ہیں جو فرانس کی ہیں اور پاکستان میں استعمال ہوتی جن کو ہم روز مرا ان کو استعمال میں لاتے ہیں اس میں نمبر وان جو ہے وہ ہے ٹوٹل پیٹرول پم جہاں جہاں پر بھی ٹوٹل پیٹرول پمس ہیں آپ نے وہاں سے کسی قسم کا بھی پیٹرول گاڑی میں نہیں بروانا اس کے بعد آتا ہے لو بسکٹ لو کمپنیا یہ بھی فرانس کی ہے یہ پاکستان میں بہت ساری بسکٹ بناتی ہے تو آپ نے لو کی جتنے بھی پروڈکٹ ہیں پاکستان میں اس کا بھی بائی کارٹ کرنا ہے اس کے بعد گارنیر پروڈکٹ ہے یہ مختلف قسم کے فیس واش کریمیں وغیرہ بناتے ہیں ان کا بھی ہم نے کرنا ہے بائی کارٹ اس کے بعد ہے لوریل لوریل یہ بھی فیس واش بناتی ہے شیمپنز وغیرہ بناتی ہے اس کے علاوہ کریمیں بناتی ہے تو آپ نے اس کا بھی بائی کارٹ کرنا ہے اس کے بعد ہے بک جو پینسل وغیرہ مارکر وغیرہ اس طرح سٹیشنری وغیرہ کا سامان بنا یہ گارڈیوں کے اور موٹسیکنوں کے ٹائر وغیرہ بناتی ہے یہ بھی فرانسیسی پروڈکٹ ہے اس کا بھی آپ نے بائیکارڈ کرنا یہ وہ پروڈکس ہیں جو پاکستان میں استعمال ہوتی ہیں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں آپ نے ان کا بائیکارڈ کر لے اور اس مہم کا حصہ ماننا ہے اور اس میسیج کو آگے دوسرے تک بھی پہنچانا ہے تاکہ ہم فرانس کو اس طریقے سے ایک سبق سکھا سکیں تاکہ اس کے بعد کوئی دوسرا مول اس طرح کی گھٹیا حرکت نہ کر سکے